اسلام علیکم دوستو ورکم کرتا ہوں میں آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل پر اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے کھیری سے ہوں گے اور میں نے بتا ہوئے نسخوں پر عامل کر کے ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ اہمچہ بھی رہے ہوں گے تو دوستو آج نسخہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو چینل ہے میرا جسمانی اور روحانی علاج اسی نام پر مجھے فیس بک کے اوپر بھی جسمانی اور روحانی علاج کا جو پیج ہے اسے بھی لائک کریں اور فالو کریں اس کے اوپر بھی میں ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کیا کروں گا تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ جسمانی اور روحانی پیج کو بھی زیادہ سے زیادہ فالو کریں تو دوستو ایک بات اور ہے کہ جو لوگ جو میرے ویور ہیں میرے بھائی ہیں وہ مجھے کول کرتے ہیں تو ان کا جو ٹائم ہے وہ ساڑھے گیارہ سے ایک وجہ تک کریں کچھ لوگ تو ایسے ہیں رات کو گیارہ وجہ بارہ وجہ فال کرتے ہیں صبح چھ ساتھ وجہ فال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بھائی یہ کوئی فال کرنے کا ٹائم نہیں ہے صاحب سے درخواست ہے کہ آپ ساڑھے گیارہ سے ایک وجہ تک فال کریں اس کے علاوہ فال نہ کریں تو دوستو اور یہ نسخے کی طرف چلتے ہیں نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے جن لوگوں کو سیکس پرولم ہے یعنی کہ جن کو اندر منی بلکل نہیں بنتی یا بلکل ختم ہو چکی ہے جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری بھی ہے اور سیکسول ویکنس بھی ہے تو اس کا اصل کارن جو ہے وہ میدے کی خرابی ہے اور حسن میتھن کی جو جن کو یہ عادت ہے ان کو یہ پرولم زیادہ ہوتی ہے جو لوگ زیادہ ماسٹر بیشن کرتے ہیں ان کو یہ پرولم بہت زیادہ رہتی ہے اور کام اور مر کی وجہ سے وہ آگے کے فیچر کے بارے میں نہیں سوچتے لیکن وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں لیکن بعد میں اسے ان کو یہ بہت بڑی یہ دکت آتی ہے اور اپنا ویرے جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پینس کے اندر تناؤ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے سیکسول ان کو جنسی روزان بلکل ان کا ختم ہو جاتا ہے اگر وہ کوشش بھی کرتے ہیں شادی شدہ جو حضرات ہیں اگر ان کے اندر منی کی قلت ہو جاتی ہے کمی ہو جاتی ہے یا نہیں بنتی تو ان کو بہت دکت آتی ہے تو دوستو اس کی اصل وجہ تو ایک تو مسٹر بیشن جو پہلے جو شادی سے پہلے جو لوگ کرتے ہیں اصل وجہ تو یہ ہے اور دوسری جو اسی کی وجہ سے مادے کے اندر گردے کے اندر جگر کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے جس سے ہم کچھ بھی کھالیں آپ اگر سونے کا نوالہ بھی کھالیں تو کوئی کام نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی کام نہیں کرے گا کیونکہ آپ کا میدہ جو ہے وہ اچھی طرح سے کام ہی نہیں کرتا جب آپ کا میدہ اچھی طرح سے کام نہیں کرے گا تو آپ کا کچھ بھی کھائیں گے آپ وہ حضم نہیں ہوگا جب حضم نہیں ہوگا تو پھر آپ کی بوڈی کی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی تو اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ سپائسی کھانے تری ہوئی چیزیں باہر اپنے مادہ کا حضم کا نظام بگڑا ہوا ہے اسے زیادہ کوشش کریں ٹھیک کرنے کی تو کیونکہ اگر مادہ ٹھیک کام کرے گا تو آپ کچھ بھی کھائیں گے تو آپ کی بوڈی کو لگے گا اس سے خون پیدا ہوگا اور خون سے ہی منی بنتی جب آپ کے بوڈی کے اندر کھون کی کمی ہوگی کھون نہیں بنے گا تو منی کی کمی ہے وہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی آپ جتنی دعویٰ کھاتے رہیں کچھ بھی کھتے رہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی تو اس لئے اپنے میدے کو ٹھیک کریں اور اس کے بعد آپ اپنا ٹریٹمنٹ شروع کریں تو دوستو آئی آپ نسخہ کی طرف چلتے ہیں نسخہ آپ نے کوئی بنانا نہیں ہے یہ ایک ریڈی میڈ دوا ہے وہ آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں میں جو یہ ہی یوز کرتا ہوں یہ والی ہے یہ سٹینڈر کمپنی کا ہے اور اس کا نام جو ہے ویرے وردک چورن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پاورڈر ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کا جو ہے بننا شروع ہو جائے گا جن کے اندر ویرے کی کمی ہے یا پتلا پن ہے یہ نہیں بنتا لیکن شرط ہے کہ آپ کا ماد اچھے طرح سے کام کرتا ہو تب یہ دوائے جو ہے آج روی کوئی بھی دوائے ہے تب ہی کام کرتی ہے اچھے سے اگر واقع آپ کا ماد صحیح کام کرتا ہے اگر دیکھ یہ کچھ اس طرح کا پاورڈر رہتا ہے ہے یہ آگر دوائے دوائے بوٹیوں سے مل کر بنا ہو اس میں تقریبا چودہ پندرہ ایس دوائے بوٹیاں ہیں جس سے یہ تیار کیا ہے میں بہت دیر سے اپنے پیشن کے اوپر اس س استعمال کرتا ہوں اور اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے آپ اس کریں یہ سٹینڈر کمپنی کا ہے ویرے وردک چورن کے نام سے آتا ہے تو آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں آپ نے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے صبح شام خالی بیٹ لے سکتے ہیں پانچ گرام صبح کو پانچ درام شام کو اس سے آپ کے اندر بڑھ بڑھ بھی شروع ہو جائے گا جن کا پتلہ بن ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور جسمانی کمزوری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی سیکسوال ویڈیو پانچ